کمیشنر لاہور محمد مشتبہ پراچا کے خدمات بلوچستان حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اسی ساتھ ساتھ بہت سے ایسے عہدے ہیں جو کہ تبدیل کر دی گئی ہیں بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیزد حسن رزا سے حسن رزا بتائیے گا جی بالکل پنجاب میں بڑے پرمانے پر جو ہیں وہ قرورت بادلے کے کمات جاری کر دی گئی ہیں اس کا بقاعدہ طور پر نوٹسکیشن بھی جاری ہو گئے ہیں کمیشنر لاہور محمد مشتبہ پراچا جو تھے ان کے صدمات پنجاب حکومت سے تبدیل کر کے جو ہے ان کو بلوچستان حکومت کے سپورٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح کمیشنر گجرہ والا عصد علیہ خان کا تبادلہ کر کے وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ نبیل جوید جو کہ سابق چیف ایجیکی اوفیس ساپا نے کمپلی تھی ان کا پنجاب سے تبادلہ کر کے حکومت اسٹیبلشمنٹ ریپورٹ کرنے کے کمات دیا گئے ہیں اسی طرح حرون رفیق کا پنجاب سے تبادلہ کر کے ان کی جمعہ داریاں خیبر پختونخہ حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اور سیکٹی میکمہ ترقیات ملصبہ بندی پنجاب کی اکتغار علی سہو کا پنجاب سے تبادلہ کر کے حکومت اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں سیکٹی ہیلپ جو تھے علی بہادر قاضی ان کا پنجاب سے تبادلہ کر کے اسی طرح سیکٹی ہائر ایڈوکیشن خالد سلیم کا تبادلہ کر کے حکومت سنگھ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں داکٹر ناصر اقبال کا پنجاب سے تبادلہ کر کے سنگھ حکومت کے سپورٹ داکٹر جاہید ان کا تبادلہ کر کے پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ ویجن ان کو ریپورٹ کرنے کے احتمال دی گئے ہیں اسی طرح حکان بابر جو تھے ان کا پنجاب سے تبادلہ کر کے حکومت سنگھ ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے شیف انجم جو ہیں پنجاب سے تبادلہ کر کے ان کی خدمات جہیں بلوستان حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اسی طرح اڈیشنٹل چیف سیکٹری داخلہ پنجاب نصیب نواز کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات جہیں حکومت سنگھ کی سپورٹ کر دی گئی ہیں اور اسی طرح پنجاب ہیلڈhooting کے جو سربراہ تھے محمد اجملخان ان کا جہیں پنجاب سے تبادلہ کر کے ان کی بھی خدمات اسیبلشمنٹ دوائیجن کے سپورٹ کر دی گئی ہیں ندین پریشاد کیانی جو کہ کمیشن راول پنڈی تھے ان کا تبارلہ کر کے ان کی خدمات جو ہیں خیبر پرسون خواہ حکومت کے سپورت کر دی گئی ہیں اور محمد اسد اسلم جو ہے ان کا پنجاب سے تبارلہ کر کے ان کی بھی خدمات جو ہیں وہ سیندہ حکومت کے سپورت کر دی گئی ہیں اسی طرح جو باقی افسران تھے خاص طور پر نسیم نواز تھے اور اقبال حسین دورانی کچھ افسران تھے جو کہ پنجاب میں تقریباً پچیسے تیس سال یہاں پر رہے ہیں ان کی خدمات کافی سال رہاں پہ رہی ہیں ان کی پنجاب سے تبارلہ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے جو نئی حکومت نے آتے ہی تبدیلی دکھائی اور نیا کام کیا ہے جو برے بمانے پر تقریباً تبارلے کے کامات جاری کیے گئے ہیں جبکہ کچھ افسران جو پچیس سے تیس کے قریب افسران ہیں جو خیبر پرسون خواہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں جن کی خدمات جو ہیں جس میں اکبال حسین دورانی شامل ہیں اور دیگر افسران جو ہیں جن کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورت کر دی گئی ہیں اب ان کو پنجاب میں آہم مہدے سے نوازہ جائے گا آہم مہدے دیے جائیں گے جس میں منیر آزم جو ہیں یہ پاکستان ایڈمی سٹیٹس ترکیس بروپ سے تعلق رکھتے ہیں خیبر پختون خواہ میں تھے ان کو جو ہے بلوچستان بھی جوایا گیا ہے جبکہ جو حکومت سن میں تھے سوہیر راجپوس ان کو پنجاب میں تائنات کیا جا رہا ہے ان کو آہم مہدہ دیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے آصف حیات شاہ جو کہ سابق وزیر علیہ سن کے بہت قریبی رشتے دار ہے یہ سن میں تائنات سے تقریبا بارہ سال سے ان کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورت کر دی گئی ہے ان کو جو ہے پنجاب میں سیکٹی ہائر ایڈوکیشن تائنات کیے جانے کا امکان ہے اسی طرح جو ہے اور بہت بہت سارے افتران ہیں جن کے تقرور تبادلے کے کما جاری کیے گئے ہیں جو دیگر صبحوں سے ہیں جن کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورت کی گئی ہیں لیکن باہر دیکھا جائے تو پنجاب کے کمیشنر جو کہ لاہور ہیں مجتمع پراچہ ان کا یہاں سے تبادلہ کر دیا گیا ہے ایڈیشن چیز سیکٹی داخلہ نشیب نواز ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے بہت بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے اور یہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ شاید ان کے تبادلے نہیں ہوں گے کیونکہ گزشتہ حکومت میں یہ مسلم لیدنون کے بہت قریبی افتران سمجھے جاتے تو ان کو ہم عددوں سے نوازہ جاتا رہا لیکن اب ان کے تبادلے کیے گئے ہیں ان کو صبح بدر کر دیا گیا ہے جبکہ کچھ افسران جو ابھی بھی پنجاب میں باقی رہ گئے ہیں ان کے بھی اگلی جو ہے وہ قسط میں ان کے بھی تبادلے کیے جانے کا انکان ہے حسن ارزا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا کون کون سے سیکٹریز ہیں رہنما ہیں ان کے جن کو تبادلے کیے گئے ہیں دیکھیں سیکٹریٹ ایڈیٹ اگر میں دیکھیں تو سیکٹری ہار ایڈوکیشن خالد سلین جو ہے یہ پنجاب میں رہ چکے ہیں پنجاب سمائے درستی کارپوریشن میں رہ چکے ہیں اور اسی طرح جو ہے ان کو اس سے پہلے جو ہے وہ سمائے درستی کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل سیکٹری سی ایم احفیس بھی تائنات رہ چکے ہیں لیکن اب ان کو جو ہے یہ تکیم انسانڈر نو ساتھ پنجاب میں ہی تائنات تھے ان کی خدمات جو ہیں اب فارقی حکومت میں واپس کے لیے ہیں اور پنجاب سے تبادلہ کر دیا گیا ہے اسی طرح علی بہادر قاضی جو کہ کمیشنر سائیوہ رہ چکے ہیں ایڈیشنل سیکٹری تو وزیر آلہ پنجاب رہ چکے تھے اور اس وقت جو ہے سیکٹری ہیلک پنجاب تائنات تھے ان کا بھی جو ہے وہ فارق میں تبادلہ کر دیا گیا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اشارت کیانی جو پنجاب میں بڑے عام عدوں پر تائنات رہ چکے ہیں اور تقریباً گیارہ سال سے پنجاب نہیں جو ہے مختلف عدوں پر جو ہیں وہ تبادلے کیے جاتے رہے پنجاب سے باہی نہیں گئے تھے ان کا جو ہے اب بلوچستان تبادلہ کیا گیا ہے اور اسی طرح ایڈیشنل سیکٹری داخلہ نسیم نواز جن کے جو تقریباً دوزار پانچ سے لے کے اب تک پنجاب میں ہی تائنات ہیں ان کا اب جو ہے وہ تبادلہ کیا گیا ہے اور یہ بڑے اہم عدد پر تائنات تھے کیونکہ سیکٹری داخلہ کا بہت اہم کام ہوتا ہے اور انہوں نے کل بریفنگ دی تھی جس پر جو ہے بعض اترازات سامنے آئیتے ہیں انہوں نے بریفنگ دی تھی کہ پنجاب میں جو ہے لائن آرڈر کے صورت میں بہت بہتر رہی اور جس میں کچھ بے ذابتی کی دپاہ آ گیا کہ کچھ جو ہے وہ پر فارمس بہتر نہیں رہی یہ بات کہ گئی تھی کہ ایک حکومتی وزراء کی جانت سے کہ آپ بریفنگ پر شاید کچھ چیزیں چھوڑ رہے ہیں جبکہ نسیم نواز کیونکہ سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شیف کے بہت قریبی افتار سمجھ جاتے تھے اور ان کو جو ہے اس سے پہلے سیکٹی ہائر ایڈیوکیشن سیکٹی ٹرانسپورٹ ایڈیشن سیکٹی ٹو سی ایم سپیشل سیکٹی ٹو سی ایم اس کے ساتھ ساتھ مطلی فردوں پر جو ہے یہ تائنات رہ چکے ہیں اسی طرح اب ان کا جو ہے یہاں سے تبادلہ کر دیا گیا ہے اور اب ان کو خاص طور پر پنجاب میں یہاں مودے دیے جانے کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بہت سارے افتاران ہیں جو شباز شریف کے بہت قریبی افتار سمجھ جاتے تھے جن کا پنجاب سے تبادلہ کر دیا گیا ہے جس طرح کیسے افتار جو تھے افتار اللہ خان جو کہ یہاں پہ پہلے تائنات رہ چکے ہیں اور اب کمیشنر گجرہ مالا تھے پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا ہے اسی طرح جو نقصیم نواز تھے یہ بہت اہم افیسٹ تھے جن کے پاس بہت اہم سائفہ جو کہ ایڈیشنل چیف سیکٹی داخلہ تھے ان کا یہاں سے تبادلہ کر کے ان کے لیوشستان حکومت کے سکر کیا گیا ہے اسی طرح سیکٹی افتار علی سہود جو کہ محکمہ ترقیات مصنوبہ بندی میں تائنات تھے ان کا بھی یہاں سے تبادلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ ریل اسلامباد کی جانے سے نوڈیسٹیشن جارے کیا گیا اور پنجاب حکومت کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ فوری افتار کو فوری جو ہے یہاں سے پنجاب سے ریلیو کر دیا جی ہے تاکہ جاں پر ان کی تائناتیاں کی گئی ہیں وہ وہاں پر جا کے اپنے جوائننگ دے اور وہاں پر کام کو بیتر بنا جا سکے کیونکہ آج شاشی دن رہ گئے ہیں حکومت کے سو دن پر تارگٹ دیا گیا تھا اور شاشی دن میں انہوں نے اپنے تارگٹ اچھیو کرنے ہیں کچھ انہوں نے پلان رکھے ہیں کہ یہ کا پلان اچھیو کرنے ہیں ہر ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک پلان مرتب کیا جا ہے اس پلان کے مطابق نے سیکریز کا ایک حوال ہوا چاہ رہی تھی کہ نئے افسران آئیں گے اپنے چارج سنبھالیں گے اس چارج سنبھالنے کے بعد وہاں اپنے کامات کریں گے اب یہی معاملہ تھا کہ اس حوالے سے اپنے کاماتے تو کر دیا گے اور اب میک میں بھی جو ہے اپنے پر فارمس بہتر بنائیں گے اور ایک تارگٹ کو سامنے رکھ کے چلیں گے اور اس حوالے سے جو ہے آج ایسن جی ایڈی جو کہ سرسیزہ جنرل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے اکامات پر جو ہے یہاں سے بھی تبادلے کا نوٹسکیشن جاری کر دیں گے اور ان کو فوری طور پر ریلیو کرنے کے اکامات جاری کر دیے گئے ہیں حسن رزا یہ بھی بتائے گا نئے پاکستان میں یہ جو تبدیلی بڑے پیمانے پر تقریر تبادلے کیے گئے ہیں نئے پاکستان میں یہ تبدیلی کتنی خوش آئین ثابت ہو گئے دیکھیں یہ بہت بڑے پیمانے پر تبادلے ہونا بہت ضروری تھے کیونکہ یہ سارے افطران وہی تھے جن کا تعلق جو ہے صابق حکومتی عدداروں کے ساتھ یا شیباشیف کے ساتھ تھا ان کے صاحبزادوں کے ساتھ اور باپ باپ کی پوری پارٹی کے ساتھ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اور یہی افطران تھے جنہوں نے پنجاب چھپن کمپنی سکینڈل میں بڑے پیمانے پر مداخلت کی اور پیسے جاری کرنے کے بقاعدہ طور پر اس کا مات دی جاتے رہے ہیں اور غیر کنوی طور پر ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی یہاں پر کچھ افطران جو ہے جو کہ رہ گئے ہیں ابھی بھی جس میں تیکٹی فائنارس آمی جاکوب شیخ اڈیشنل تیکٹی سیفولہ ڈوگر اور اس طرح دیگر افطران ابھی بھی تکریباً بیس سے بائیس افطران یہاں پر ہیں جو وہ رہ چکے ہیں جن کے حوالے سے یہاں پر تبادلے نہیں کیے گئے ان کے حوالے سے بھی شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا تو پھر بڑے جو تبدیلی چاہتی تھی پاکستان طریقہ انصاف تبدیلی آ جائے گی لیکن اگر دیکھا جائے تو اقبال حسین دورانی جو کہ سندھ حکومت میں تائنات تھے اگر وہاں سے افطران پنجاب میں آ رہے ہیں ان کو پنجاب میں تائنات کیا جا رہا ہے اور جس طرح باقی افطران کو یہاں پر تبادلے کرنے کے امکان جس طرح اجمل خان جو کہ ہیلس کیر کمیشن کا چیرمن ان کو بنایا گیا تھا اور سربراہ بنایا گیا تھا وزیرالہ پنجاب شباز شریف نے ان کا یہاں سے تبادلہ کیا اور ان کے حوالے سے یہاں سے کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ہم ان کا بھی تبادلہ کیا گیا کیونکہ ان کے بہت ذمہ داریاں تھی اور انہوں نے بہت طاق کیسے سنبھال لے ہوئے تھے جو کہ شباز شریف کے دلی ہوئے تھے پنجاب کی بروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرور اور تبادلے کر دیا گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا حسن رضا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے